بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں زفر علی شاہ آپ کا کیمسٹری ٹیچر سٹوڈنٹس آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے نومیریکل پورشن آف ایکسرسائز اور نومیریکل پورشن آف ایکسرسائز اس سے پہلے ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا اسی چپٹر کی ایکسرسائز کو جس میں ہم نے ملٹپل چائز قویسشنز اور اس کے ساتھ شورٹ قویسشنز ڈسکس کیے تھے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس سٹارٹ لے لیتے ہیں نومیریکل نومبر فرسٹ سے سٹوڈنٹس یہاں پر question صرف بتایا گیا ہے آپ کو مطلب اس کا کچھ پورشن لکھا گیا ہے با کہ جب انشاءاللہ آپ کتاب کھول کے solve کرنے کی کوشش کریں گے لیکچر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس question کو solve کر رہے ہیں question نومبر ون میں پوچھا گیا ہے کہ gas ہے ہمارے پاس اور اس کا ایک specific mass ہے which is under pressure of 760 tor question number one نومیریکل پورشن میں اب mathematical پورشن کو جب ہم solve کرتے ہیں سٹوڈنٹس تو اس میں ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں کہ کونسی چیزیں ہم یہ دی گئی ہے given data اور required data تو given data یہاں پر ہے کہ pressure p1 760 tor ہے ٹھیک ہے اور 760 tor پر اس کا volume جو ہے 5 اور 25 سینٹی میٹر کیوپس ہے smaller unit of volume ہے سینٹی میٹر کیوپس اگر اس کو ہم ڈی ایم کیوپ میں یا ڈی سی میٹر کیوپ میں convert کریں گے جو کہ بڑا unit ہے تو اس کو ہم 1000 پر ڈیوائٹ کریں گے اور final pressure ہے دی ڈیوائٹ کریں گے کوئی آج کیا ہوا جائے کیا ہے ہے کہ اگر pressure کو ڈیوائیویویویویو پھر کیا ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ initial pressure سیمون سکسٹی ڈھور تھا تو final pressure جو ہے وہ initial pressure کا double ہے 2 times ہے تو اس لئے یہاں پر final pressure 2P1 لکھا گیا ہے تاکہ آپ کو calculation میں کوئی confusion نہ ہو اب required data جو ہے that is the final volume of that gas جب pressure double ہو جائے گا اب ہم نے equation کونسا use کرنا ہے students P1 V1 is equal to P2 V2 آپ نے gases chapter میں ideal gas laws پڑے تھے اس میں سے ایک law جس کو ہم نے discuss کیا تھا وہ تھا Boyle's law جس میں volume اور pressure کا relation ہے volume of a gas is inversely related to the pressure تو اب initial اور final stats of a gas کے لئے Boyle's law کا statement کچھ اس طرح ہے P1 V1 is equal to P2 V2 اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں students P1 ہمیں دیا گیا ہے V1 کی value already موجود ہے P2 کی value already موجود ہے we are calculating the final volume تو equation کو جب ہم rearrange کرتے ہیں تو ہمارے پاس equation کچھ اس طرح بن جائے گا کہ final volume in this case that is V2 is equal to P1 initial pressure multiplied by initial volume V1 divided by P2 P2 is equal to P2 is equal to 2P1 کیونکہ initial pressure کا وہ 2 times ہے equation میں values insert کرنے کے بعد 760 طرح P1 کی جگہ پہ آ جائے گا multiplied by 525 centimeter cube V1 کی جگہ پہ آ جائے گا students اور P2 کی جگہ پہ ہم لکھیں گے 2P1 تو 2 constant value ہے اپنی position پہ آ جائے گی اور P1 جو ہے that is 760 طرح simple mathematics ہے students 760 طرح کو 760 طرح کے ساتھ cancel کر لیں اور 525 centimeter cube کو ڈیوائٹ کر لیں 2 پر تو ہمارے پاس جو final volume ہوگا اس گیس کا that is 262.5 centimeter cube this is the answer to the question number first انتے ہا یا سان ہے students just revise recall کر لیں boils lock ہو students جواب answer calculate کر لیں تو اگر اس کو اسی طرح box میں بند کریں گے تو یہ suitable ہوگا examiner کے لیے یہ attracting ہوگا question number 2 میں پوچھا گیا ہے students ہم سے کہ hydrogen gas diffusion rate جو ہے ایک porous plate ہے porous plate کا مطلب یہ ہے کہ جس میں pores ہوں باریک سراخ ہوں اس میں تو اس سے hydrogen gas کی diffusion کی speed جو ہے that is 500 centimeter per minute ایک minute میں 500 centimeter distance cover کرتا ہے hydrogen temperature اس وقت ہے zero degrees celsius یا kelvin scale پر وہ 273 kelvin کے برابر ہوگا ٹھیک ہے students آپ کو پتا ہے کہ جب ہم celsius scale سے kelvin scale میں جاتے ہیں تو ہم celsius scale پر جو value ہے temperature کی اس کے ساتھ 273 add کرتے ہیں تو zero plus 273 is equal to 273 اگر 25 degree centigrade ہو 25 ہو تو 25 plus 273 is equal to 298 kelvin اور یہ calculations ہم نے absolute zero چالسلا کی Explanation میں ہم نے کی تھی تو students جو given data ہے from the question number two that is rate of diffusion of hydrogen 500 centimeter or temperature zero degree celsius یا 273 kelvin required data ہے کہ calculate the diffusion rate of oxygen calculations board number two پہ موجود ہیں students آئیے دیکھتے ہیں students یہاں پہ جو equation use ہوگا وہ graham's law کا equation use ہوگا جس کا statement اور mathematical form آپ کو پتا ہے کہ جس میں ہم نے کہا تھا کی rate of diffusion of a gas is inversely related to the square root of density یا molar mass of that gas تو یہاں پر دو gases کی comparison کی جا رہی ہے جس میں first جو ہے rh is the rate of diffusion of hydrogen gas divided by میں نے آپ کو بتا دیا ratio ہے تو division ہوگی divided by the rate of diffusion of oxygen gas which is equal to inverse relation ہے تو oxygen کا جو molar mass ہے square root کے اندر وہ اوپر جائے گا ٹھیک ہے نومریٹر میں اور ڈی نومریٹر میں ہمارے پاس پھر molar mass of hydrogen آ جائے گا اب آپ کو پتا ہے کہ molar mass of oxygen is 32 molecule کے لئے اور molar mass of oxygen atom is 16 atom کے لئے اسی طرح hydrogen کی case میں hydrogen atom 1 gram per mole اور hydrogen molecule 2 grams per mole equation کیونکہ ہمیں r oxygen چاہیے rate of diffusion of oxygen چاہیے تو equation کو cross multiply کریں اور cross multiplication کے بعد جب equation کو ہم rate of oxygen کے لئے arrange کرتے ہیں تو equation finally ہمارے پاس ہوگا کہ rate of diffusion of hydrogen gas multiplied by square root molar mass of hydrogen gas divided by square root میں molar mass of oxygen numerical values insert کر لیتے ہیں students تو rh کی جگہ پہ 500 آ جائے گا mh کی جگہ 2 آ جائے گا اور m o molar mass of oxygen کی جگہ پر ہمارے پاس 32 answer آئے گا students simple mathematics ہیں پہلے square root کو ختم کر دیں square root کو ختم کرنے کے بعد simple mathematical calculations جب ہم کر لیتے ہیں تو final answer ہمارے پاس آئے گا one twenty five centimeter per minute اس کا مطلب یہ ہوا کہ oxygen کیونکہ hydrogen سے heavier ہے hydrogen کا molar mass ہے two grams per mole اور oxygen کا molar mass ہے 32 grams per mole تو hydrogen 500 centimeter distance cover کرتا ہے ایک minute میں اور oxygen one twenty five centimeter distance cover کرے گا کیوں کیونکہ hydrogen کی density کم ہے oxygen سے یا دوسری والفاس میں molar mass of hydrogen is less than the molar mass of oxygen students اسی equation کو use کرتے ہیں ہم molar mass بھی اس سے ہم calculate کر سکتے ہیں اگر باقی values ہمارے پاس موجود ہو question number three میں پوچھا گیا ہے students ہم سے کہ it is desire to obtain a volume of hundred centimeter cube of oxygen question میں یہ پوچھا گیا ہے ہم سے کہ ہمیں thousand centimeter cube volume required ہے ٹھیک ہے students question کا data اور اس میں پھر required data اور given data کچھ اس طرح ہے given ہے کہ volume ہمارے پاس ہمارے پاس ہوں گا ہندر ڈگری سیلسیس کلون سکیل پر وہ 373 کلون کے برابر ہوگا اور کیونکہ اس calculation کے لیے ہم نے پھر ideal gas equation کو use کرنا ہے تو اس میں جو ideal gas constant ہے یا universal gas constant جس کو ہم کہہ سکتے ہیں that is capital r اور اس کی numerical value ہے zero point zero eight to one dm cube atm per mole per kelvin یہ اس کا unit ہوگا اور pressure six forty millimeters of mercury ہے students equation ہم نے use کرنا ہے کونسا ideal gas equation p v is equal to n r t question یہ ہے یہاں پر کہ ہمیں کتنے moles چاہیے oxygen کے جس کا volume thousand centimeter cube ہو اور وہ temperature اور pressure کی conditions already بتائے گئی ہیں equation p v is equal to n r t اس equation کو جب ہم arrange کر لیتے ہیں for the number of moles تو برابر ہو جائے گا the product of pressure and volume divided by the product of ideal gas constant and temperature simple equation ہے values ہم insert کر لیتے ہیں students six forty into thousand thousand centimeter cube ہے students تو اس equation میں ہم نے volume کو centimeter cube سے decimeter cube میں convert کرنا ہے تو یہاں پر وہ step یہاں پر ہوگا اگر آپ اپنی آسانی کے لیے پہلے یہ steps کر لیں volume کو thousand پر divide کر لیں one dm cube answer آئے گا پھر volume v کی جگہ پہ یہاں پر one کی value آئے گی pressure کی case میں چونکہ pressure six forty milimetres of mercury ہے اس کو ہم نے atmospheric pressure کی unit میں convert کرنا ہے تو six forty divided by seven sixty آپ کو یہاں پر وہ step کروایا گیا ہے آپ start میں بھی کر سکتے ہیں اور نیچے وہی values ہوں گی r t this is the value of r and this is the value of temperature in kelvin scale ٹھیک students تو simple mathematics کے بعد ہمارے پاس جو answer آئے گا that is zero point zero two seven five اس کے بعد results میں آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ to obtain یا to gain hundred centimeter cube of volume for oxygen we need zero point zero two seven five moles of oxygen کب کتنے temperature پر hundred degree celsius پر ٹھیک کہ students تو یہ ہم نے question number three کو calculate کیا جس کا answer zero point zero two seven five moles تھا oxygen کی gas میں question number four میں کیا پوچھا گیا ہے board number three پر دیکھتے ہیں students question number four میں بتایا گیا ہے ہمیں یا پوچھا گیا ہے ہم سے کہ calculate the density of methane gas at zero degree celsius and one atmospheric pressure ہمیں conditions بتایا گیا ہے کہ temperature zero degree celsius ہے atmospheric pressure one ہے one atmospheric pressure ہے density calculate کرنا ٹھیک students اب equations سے یہ تو بار بار repeat ہو رہا ہے کہ جب بھی numerical calculate کریں تو آپ نے data collect کرنا ہے question سے جس میں سے required data ہوگا اور given data ہوگا given data میں دیا گیا ہے temperature that is zero degree celsius kelvin scale پر two seventy three ہوگا کیونکہ system international میں temperature کے لئے جو unit استعمال ہو رہا ہے that is kelvin اس کے بعد pressure جو ہے one atmospheric pressure ہے required کیا ہے students density ہے اب confusion آپ کی لئے یہاں پر ہوگی کہ کونسا equation use کریں simple gases chapter میں جب بھی آپ سے density of gas کی information مانگی جائے molar mass کی یا concentration کی تو آپ نے ideal gas equation ہی use کرنا ہے you know that ideal gas equation is p v is equal to n r t students p pressure ko represent v volume ko n number of moles ko are ideal gas constant and t temperature اس equation میں اگر آپ دیکھتے ہیں number of moles جو ہے that is equal to mass in gram divided by molar mass mass in gram ko small m سے represent کرتے ہیں students molar mass of the gas ko capital m سے ہم represent کرتے ہیں اب n کی جگہ پر molar mass or mass in gram ki values insert کر لیں product of pressure and volume is equal to small m r t divided by capital m mass in gram multiplied by r t divided by molar mass of that gas is equal to is equal to equation ko ہم rearrange density کے لئے تو یہ جو m ہے students right side پر left side پر آ جائے گا کیوں کیوں کیونکہ we are arranging the equation for the density to equation بن جائے گا p v m is equal to m r t ڈ 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 کیا ڈ 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 دیکھ سکتے ہیں جس values insert کر لے and you will get the density of methane gas pressure کتنا ہے 1 atmospheric pressure ہے units ہم نے calculations میں اس لیے لکھنے ہیں تاکہ بعد میں جب ہم آنسر لکھیں تو اس کے ساتھ ایک proper unit ہم لکھ سکیں multiplied by 16 grams per mole divided by 16 gram is the molar mass of methane gas carbon کے لیے 12 اور 4 hydrogens ہیں اس کے ساتھ تو 4 ہو جائیں گے 0.0821 atm dm3 per mole per kelvin یہ تو universal gas constant کا unit ہو جائے گا multiplied by 273 kelvin تو kelvin اور kelvin آپس میں کٹ جائیں گے students per mole اور per mole یہ دونوں ختم ہو جائیں گے atm اور atm ختم ہو جائیں گے just gram per dm3 کا unit رہ جائے گا which is the unit of density اور simply ہمارے پاس 0 degree celsius پر at one atmospheric pressure the density of methane gas is 0.7139 grams اگر 1 dm3 ہو تو اس کا mass کتنا ہوگا 0.7139 gram ہوگا یہ تھا student question number 4 اور اسی پورشن کا آخری numerical جو ہے that is question number 5 اور اس میں پوچھا گیا ہے کہ a sample of kreptan gas ہے zero group element ہے یہ with a volume of 6.25 dm3 question آپ دیکھ لیں پورا اس کا جو data ہم نے collect کیا ہے وہ ہمیں کیا information دے رہا ہے given initial volume کتنا ہے v1 that is 6.25 dm3 initial pressure کتنا ہے that is 765 tor اور initial temperature کتنا ہے students 20 degree celsius kelvin scale پور 293 kelvin ہوگا volume final volume کتنا ہے 9.55 dm3 final pressure کتنا ہے 375 tor مانگا گیا ہے ہم سے کہ اس وقت temperature کتنا ہوگا question data سے اب ہم کیسے question بنائیں گے ہمیں بتایا گیا ہے کہ کسی kryptan gas کا volume 6.25 ہے pressure 765 tor ہے اس وقت temperature 20 ہے اگر اس کی volume کو ہم convert کر لیں 9.55 dm3 میں اس وقت pressure کتنا ہوگا 375 ہوگا مانگا گیا ہے کہ temperature اس وقت کتنا ہوگا تو جب ہم ideal gas کو arrange کرتے ہیں لکھتے ہیں for initial and final states تو اس میں سے r دونوں میں constant ہے تو initial state میں اور final state میں r constant ہے common ہے same ہے تو equation ہمارے پاس پھر رہ جائے گا جب ہم comparison کر لیں گے ٹھیک ہے دون equations کو for the final states and initial states یہ calculation کی گئی ہے already کتاب میں discussion کی گئی ہے آپ کے ساتھ ٹھیک کریں گے آپ کو exercise حل کرنا پھر آسان ہوگا اب students long question number first کے part a میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ explain the concept of diffusion and diffusion you know that diffusion and diffusion are the properties of gases in this case diffusion spontaneous mixing ہے effusion بھی spontaneous mixing ہے لیکن through a hole of molecular size diffusion میں hole سے passing کی بات نہیں ہے جیسے bursting of tire tire گاڑی کا tire bus ki tire پھٹ جاتا ہے تو پھر وہ diffusion ہے لیکن puncturing of tire effusion ہے تو اس کی وضاحت کی گئی ہے آپ کے ساتھ second میں پوچھا گیا ہے کہ graham's law of diffusion کو calculate کر لیں مطلب جو gas laws ہم پڑھ چکے ہیں chapter میں ان gas laws کی calculation ہے mathematical calculation ہے کس تیوری سے kinetic molecule gases کہ اس کی base پر ہم ان laws کو calculate کریں mathematically کہ آیا یہ laws غلط ہیں یا ٹھیک ہے وہ already ہو گئی ہے یہ discussion c میں کہا گیا ہے rate of diffusion of a gas through pin hole calculate کر لیں اس میں سے یہ ہے کہ کوئی gas ہے unknown gas ہے اس کا rate of diffusion جو ہے that is 0.279 times that of hydrogen تو پھر کہا گیا ہے کہ جو unknown gas ہے اس کا molar mass calculate کر لیں تو mathematical students part c کا جو answer ہے ہم نے گرام 's law diffusion کو use کر na ہے اس calculation کے لیے جس میں آپ کو پتا ہے کہ r1 is the rate of diffusion of gas 1 r2 is the rate of diffusion of gas 2 which is equal to under root یا square root me molar mass of gas 2 divided by square root me molar mass of gas 1 ہے اس case میں r1 جو ہے that is the rate of diffusion of hydrogen r2 جو ہے جس کا speed ہے rate of diffusion جیس سے question میں بتایا گیا ہے کہ 0.279 times that of oxygen ہے that of hydrogen ہے تو hydrogen کے لیے ہم rate of diffusion 1 یہاں پہ consider کریں گے اور اس gas کے لیے 0.279 question میں بتایا گیا ہے اب اس equation کو students ہم نے arrange کیا ہے molecular mass of that unknown gas کے لیے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر square root کا factor ہے تو اس square root کے factor کو ختم کرنے کے لیے ہم equation کے دونوں sides کا square لیں گے تو جب ہم square لیں گے تو یہ square root آپ جانتے ہیں mathematically کہ square root is equal to half تو جب اس کا ہم square لیں گے تو یہ square roots ختم ہو جائیں گے لیکن r1 اور r2 two time بن جائے گا مطلب r1 r1 سے r2 r1 square میں کنور ہو جائے گے جیسے اس میں ٹھیک کے students اور r2 آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں final equation ہمارے پاس ہے کہ molecular mass of that gas جو کہ ہم calculate کر رہے ہیں is equal to r1 square rate of diffusion of hydrogen and its square multiplied by by molecular mass of hydrogen in this case this is 2 divided by r2 square 0.279 multiplied by 0.279 یا اس کا square آپ لیں گے values insert کر لیں you will get the molar mass of that gas which is approximately equal to 25 grams ٹھیک students یہ تھا part sik answer part 2 question میں اس کے first part میں ہم سے یہ پوچھا گیا ہے دولترن law of partial pressure کے بارے میں question ہے what is دولترن law of partial pressure اس کا mathematical proof کیا ہے mathematic equation ہم نے اس کے ساتھ لکھنا ہے اور اگر long question میں فرض کر لو یہ question آجاتا ہے کوئی part نہیں ہے اس کے ساتھ ایک یا دو اس کے ساتھ examples آپ نے لکھنے ہوں گے اور یہ discussion آپ کے ساتھ کی گئی ہے جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہمارے پاس mixture of gases ہو for example ہم کہتے ہیں کہ helium oxygen اور carbon dioxide ہے ان gases کو اگر ہم mix کریں تو جو total pressure ہوگا اس کے اس میں oxygen کا اپنا portion ہوگا carbon dioxide کا اپنا portion ہوگا اور helium کا اپنا portion ہوگا لیکن collectively جو total pressure ہوگا وہ زیادہ ہوگا this is daltrans law of partial pressure part b میں پوچھا گیا ہے que absolute zero کیا ہے what is absolute zero scale اور اس کے ساتھ یہ پوچھا گیا ہے کہ اس کی significance کیا ہے اور جو اس question سے related information ہے وہ یہ ہے کہ kelvin scale سے ہم celsius scale میں کیسے جائیں گے اور celsius سے ہم kelvin میں کیسے جائیں گے اور third جو ہے what pressure is exerted by یہ numerical portion ہے دونوں پوچھا گیا ہے کہ what pressure is exerted by 2 gram of helium 16 gram of oxygen and 10 gram of carbon dioxide pressure calculation کے لئے students ہیاد رکھے ہم نے ideal gas equation کو ہی use کرنا ہے جس کا mathematical form ہے کہ pv is equal to nrt equation کو pressure کے لئے arrange کر لیں to pressure is equal to nt nt میں کیسے آئیں گے آپ نے helium کی جو grams دیے گئے ہیں ہمیں ان کو moles میں convert کرنا ہے divided by the molar mass of helium اسی طرح oxygen 16 gram ہے divided by the molar mass of oxygen پھر carbon dioxide ہے divided by the molar mass of carbon dioxide which is 44 in this case ٹھیک ہے تو number of moles find ہو پھر آپ کے پاس total number of moles equal to number of moles of helium plus number of moles of oxygen plus number of moles of carbon dioxide 3 وں question number 3 کا part a ہے students کے find out the relation between average kinetic energy and temperature مطلب یہ ہے کہ kinetic energy of gases per temperature کا کیا effect ہے یہ effect ہم kinetic molecular theory میں discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم کسی gas کو temperature دے رہتے ہیں تو ان molecules کے kinetic energy بڑھ جائے گی number of collisions بڑھ جائیں گے اور ان کا volume expand ہو گا یہ information discussed ہے already part b میں پوچھا گیا ہے students liquefaction of gases ہے کہ ہم gases کو کیسے liquefy کرتے ہیں ہم gaseous state سے liquid state میں کیسے جائیں گے by applying high pressure and by lowering the temperature تو اس میں کون سا method ہم نے discuss کرنا lint method of liquefaction ٹھیک ہے جس میں compressor ہے اور پھر اس کو expand کیا جاتے جاؤ Thompson effect یہاں پر apply ہوگا اور question three part c میں پوچھا گیا ہے کہ give two points of evidences of non ideality اس question کا مطلب یہ ہے students کے دو reasons بتا دیں ثبوت کے طور پر جو gases کی non ideality کو explain کرے کہ gases ideal behavior کیوں show نہیں کرتی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ دو points ہیں number one کہ gas molecules کا volume ہے kinetic molecular theory of gases میں یہ کہا گیا تھا کہ دو volume of gas molecules is negligible ان کو neglect کیا گیا تھا لیکن ان کو ہم neglect نہیں کر سکتے کب at low temperatures میں کہ there are no forces of attraction between the gas molecules but there are forces of attraction when at higher pressures and lower temperatures تو یہ دو evidences جو wonderwall equation کو ہم نے discuss کیا تھا اس میں یہ دو point ہم نے discuss کیے تھے 9 ideality کو explain کرنے کے لئے اور question number 4 میں پوچھا گیا ہے wonderwall equation آپ لکھ لیں اور اس میں سے بتانے کہ کس کس portion میں addition کی گئی ہے ideal gas equation pvz equal to energy کو wonderwall نے modify کیا تھا modifications کیا تھی ان کے بارے میں question ہے جس میں ہم نے pressure اور volume corrections کی ے تھے part b جو ہے students اس میں پوچھا گیا ہے کہ جب compressed gas کو expand کیا جاتا ہے تو وہ gas کیوں تھنڈی ہو جاتی ہے جول Thompson effect کا question ہے students ہم کہتے ہیں کہ جب ہم gases کو compressed کرتے ہیں تو gases گرم ہو جاتی ہیں جب ان کو higher pressure کی region سے allow کیا جاتا ہے low pressure region میں تو وہ ہوا یا gas وہ تھنڈی ہو گی کیوں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب compressed gas molecules ہوں گے ان میں forces of attraction develop ہوئی ہوتی ہیں اب وہ ایک دوسری سے دور جانی کے لیے ان کو energy required ہے وہ energy وہ gas اپنی molecule سے ہی gain کر لیتا ہے جس سے gas کے molecules expansion پر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جول Thompson effect اور آخر میں plasma کا پوچھا گیا ہے information regarding the plasma جس میں ہم plasma کو introduce کرتے ہیں define کرتے ہیں origin کی بات کرتے ہیں اور اس کی properties اور applications کی بات کرتے ہیں چپٹر کی آخر میں اس کے لیے الگ topic ہے اور آخری question جو ہے students پوچھا گیا ہے ہم سے کہ what are the statements what are the points اور postulates of kinetic molecular theory of gases ہم نے 8 9 points discuss کی تھے چپٹر کی start میں موجود ہیں part b میں graham's law derivation کی بات کی گئی ہے کہ how you can derive graham's law of diffusion from kinetic molecular theory of gases یہ question long questions کی start میں بھی دیا گیا ہے مطلب یہ repeated ہے اور آخر میں part c میں absolute zero scale کی بات کی گئی ہے جس کو ہم explain کرتے ہیں on the basis of charles law ٹھیک students آج کی lecture میں ہم نے guesses chapter کا جو exercise تھا اس کے دو portion discuss کی جس میں numerical portion تھا اور long question یا descriptive questions تھے اس میں سے ہم نے دو numerical calculate کی ہیں انشاءاللہ students next lecture میں نئے topic کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ